بھارت کے پانچ ایسے مسلمان نیتا جن سے خوف کھاتے ہیں لوگ اور جن کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی تھر تھر کامتے ہیں نیتا تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کچھ خاص پانچ مسلمان نیتاؤں کے بارے میں تو بس بن رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے انڈ تک غلام نبی آزاد بھارت کے مسلم نیتاؤں کی بات ہو رہی ہو اور غلام نبی آزاد کا نام نائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا غلام نبی آزاد جمہو کشمیر کے رہنے والے ہیں جن کی پیدائش سات مارچ انیس سو انینچاس کو ہوئی تھی اس پیمانے سے اس وقت غلام نبی آزاد کی عمر لگ بھگ بہتر سال ہو چکی ہے غلام نبی آزاد ہندوستان کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس کے ایک بے حد مشہور نیتا ہے غلام نبی آزاد نہ تو صرف ایک بار مکہ منتری رہ چکے ہیں بلکہ منموہن سنگھ کے سرکار میں ایک بار ہلتھ منسٹر کا پد بھی سنبھال چکے ہیں ان سب کے علاوہ دوہزار چودہ سے لے کر دوہزار اکیس تک راج سبہ میں غلام نبی آزاد ویپکش کے مین لیڈر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں بھارت کے لیے غلام نبی آزاد نے کس قدر خود کو قربان کیا ہے اس بات کا اندازہ بس آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب دوہزار اکیس میں وہ راج سبہ کو الودا کہہ رہے تھے تو پورا دیش رو رہا تھا پھلے ہی پارٹیوں کے بیچ کتنا بھی ویواد ہو لیکن جب غلام نبی آزاد راج سبہ سے نکل رہے تھے تو وہاں بیٹھا ہر شخص چاہے وہ کسی پارٹی سے ہو یا کانگریس بی جے پی سب ہی کے آنکھیں نم تھی اور سب ایموشنل ہو گئے تھے اور سال دوہزار بائیس یعنی کی اسی سال غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا ہے ایکسپرٹس اور سروے کو اگر دھیان میں رکھا جائے تو دوہزار نو سے لے کر دوہزار چودہ تک کے سمعے میں بھارت نے سواست کیندر کو لے کر بہت جھنڈے گاڑے تھے اور یہ وہی وقت تھا جب غلام نبی آزاد ہیلتھ منسٹر کا پدھ سنبھالے ہوئے تھے غلام نبی آزاد کا بھارت کو پولیو مکت برانے میں بھی بہت اہم کردار تھا جس کے جلتے بڑے بڑے انٹرنیشنل آرگناجیشن نے ان کی بہت واہواہی کی تھی آزم خان دوستو مشہور نیتہ آزم خان چودہ اگست 1948 کو رامپور میں پیدا ہوئے تھے آج کے وقت میں آزم خان کی عمر 73 سال ہو چکی ہے آپ کو بتا دوں کہ آزم خان کی گنتی ان چند مشہور نیتاؤں میں کی جاتی ہے جنہوں نے اپنے ہوشیاری کے بلبوتے ایک بہترین پارٹی کے بنیاد رکھی جسے ہم ساماج وادی پارٹی کے نام سے جانتے ہیں ساماج وادی پارٹی کو اتنا بڑا اور اتنا طاقتور بنانے میں ملائم سنگھ کے بعد کسی نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے تو وہ اکھلیشی عادب نہیں بلکہ آزم خان ہے آسان بھاشا میں کہوں تو بینہ آزم خان کے ملائم سنگھ اس پارٹی کو اتنی اچائی پر نہیں لا پاتے یہ بات بہت کم لوگوں کو ہی پتا ہے کہ راج نیتی سے پہلے آزم خان نے لاکی پڑھائی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کمپلیٹ کر رکھے تھی اور راج نیتک دنیا میں بھی انہوں نے اپنے جھنٹے بہ خوبی گاڑے آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی کہ آزم خان بھارت کے اکلوتے ایسے نیتہ ہیں جو دو سے تین یا چار سے پانچ بار نہیں بلکہ لگتار نو بار ایم ایل اے رہ چکے ہیں اور سماج وادی پارٹی میں آزم خان لمبے سمیتہ کیابنٹ منسٹر بھی رہ چکے ہیں سماج وادی پارٹی میں آزم خان کی عوقات اور عزت کا اندازہ ہم اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ آزم خان کو سماج وادی پارٹی کا دوسرا مکہ منتری بھی کہا جاتا تھا مگر پریشانی کی بات آزم خان کے لیے یہ ہے کہ سیکڑوں چھوٹے اور بڑے مقدموں کی وجہ سے آج آزم خان جیل میں بند ہیں اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ آج آزم خان جن مقدموں کی وجہ سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے زندگی غزار رہے ہیں مولانا بدر الدین اجمل دوستوں جہاں بات ہو رہی ہو بھارت کے طاقتور نیتاؤں کے وہاں مولانا بدر الدین اجمل کا نام نہ آئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کا جن میں بارہ فروری انیس سو پچاس کا ہوا تھا آج ان کی عمر بہتر سال ہے آپ کو بتا دوں بدر الدین اجمل آل انڈیا یونیٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ پارٹی کے پریسیڈنٹ ہیں ان کی پارٹی بی جے پی اور کانگریس کے بعد آزم کو سب سے بڑی پارٹی مانی جاتی ہے آزم کی ٹوٹل ایک سو چھبیس سیٹس میں سے ان کی پارٹی کا قبضہ پندرہ سیٹوں پر ہے مشہور نیتا مولانا بدر الدین اجمل کی طرف سے بنایا گیا آجمل فانڈیشن اس وقت آسم کا سب سے بڑا غیر سرکاری سنگھٹن ہے جس کے چھاؤں میں نہ تو بہت سارے لوگ میڈیکل فیسلیٹی حاصل کر رہے ہیں بلکہ بہترین ایڈوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں مولانا بدر الدین اجمل کے اس وقت نہ تو صرف آسم میں پچاس سے بھی زیادہ سکول چل رہے ہیں بلکہ بیس سے پچیس کالیج بھی چل رہے ہیں اس کے علاوہ ہر سال سوپر فورٹی کے نام سے ایک ایسی بڑی سکیم چلائی جاتی ہے جس کے تحت ہر سال چالیس بچوں کو آئی اے ایس جیسے بڑے ایکزیم کے تیاری کروائی جاتی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے سارے کاموں کے ساتھ بدر الدین اجمل ایک سفل بزنس مین بھی ہیں ان کی ایک کمپنی ہے جسے اجمل پرفیوم نام سے جانا جاتا ہے اجمل پرفیوم صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دیش ودیش میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں روس، امریکہ، جاپان جیسے بڑے بڑے دیشوں میں اجمل پرفیوم کے شو رومز موجود ہیں اور لوگ بڑے پسند سے خریدتے ہیں ان کے پرفیوم حامد انساری دوستو حامد انساری کا تعلق کانگریس پارٹی سے ہے ان کا جن میں ایک اپریل انیس سو سینٹیس میں ہوا تھا اس وقت ان کی عمر لگ بگ چورہ سی سال تک پہنچ چکی ہے اگر بات کریں حامد انساری کے ایڈیوکیشن کی تو حامد انساری نے اپنے تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پوری کی ہے ساتھ ساتھ یونیورسٹی آف کلکتہ سے بھی پوری کی ہے حامد انساری نے راز نیتک دنیا میں بہت سی سفلتائیں حاصل کی ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ حامد انساری مختار احمد انساری کے پوتے ہیں جی ہاں وہی مختار انساری جنہوں نے بھارت کی آزادی میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا اور ساتھ میں جام یا ملیہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا بات کریں اگر حامد انساری کی قامیابی کے بارے میں تو حامد انساری لگتار دو بار بھارت کے اپراشت پتی رہ چکے ہیں اپراشت پتی رہنے کے علاوہ حامد انساری نے نہ صرف عرب دیش میں لمبے وقت تک ایک راز دودھ کے طور پر کام کیا لیکن ان کے کمر نہیں ٹوٹی مطلب کے ہار نہیں مانا بلکہ ساتھ ہی ایک لمبے عرصے کے لیے یونیٹڈ نیشن میں بھی بھارت کو ریپریزنٹ کیا اور ودیشی نیتاؤں کے ایٹ سے ایٹ بجا کر رکھ دی آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اب تک کے سب سے ہوشیار نیتاؤں کی گنتی میں حامد انساری کا نام بہت اوپر رکھا جاتا ہے ایسے بہت کم ہی نیتا ہے جو حامد انساری سے زیادہ پڑھلک ہے اور ہوشیار ہیں حامد انساری کے جیسا ہونہار نیتا اور دیش پریمی جنموں میں ہی کوئی ایک پیدا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں بھارت کے سب سے طاقتور مسلمان نیتا کی جس سے کئی سارے لوگ ڈرتے تو ہیں پر دکھاتے نہیں دوستوں بھارت یا دنیا میں کہیں بھی نیتاؤں کی بات چھڑ جائے تو سب سے طاقتور مسلمان نیتاؤں کی گنتی میں سب سے اوپر اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ہے اساؤدین اویسی صاحب حیدر آباد کے اساؤدین اویسی کا جن میں تیرہ مائی انیس سو انہتر کو ہوا تھا اس حساب سے ان کی عمر آج بابند سال ہے آپ نے بھی اگر اساؤدین اویسی کا بیان سنا ہوگا تو آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی اویسی اپنے باتوں کو رکھتے ہیں ان کی باتوں میں اتنا بھار ہوتا ہے کہ لوگوں کا موہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اساؤدین اویسی بھارت کے سب سے پڑھے رکھے قابل اور ہونہار نیتاؤں میں سے ایک ہے اویسی آل انڈیا مجلی سے اتحاد المسلم کے راشتی ادھاکش ہیں یہ ایک ایسی پولٹیکل پارٹی ہے جس کا پچھلے چالیس سے پچاس سالوں سے حیدر آباد پر کافی دب دبا رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے اویسی اپنے اس دب دبے کو دنیا کے ہر کونے کونے میں فیلانا چاہتے ہیں اور لگ بگ وہ اپنے اس کام میں سفل ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے اویسی دنیا بھر میں چھائے ہیں حیدر آباد میں اساؤدین اویسی کے کئی سارے سکول کالج اور ہسپیٹلز موجود ہیں اور لوگ وہاں اس سوویدہ کا بڑا جم کے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ اس ہسپیٹل میں مفت کا بہترین علاج دیا جاتا ہے آپ کو بتا دوں اویسی کو سنسد رتنے کے اوارڈ سے سمانت بھی کر چکی ہے اور اساؤدین اویسی کا نام پورے دنیا کے پانچ سو سب سے پرباوشالی مسلمان کی گنتی میں بھی کی جاتی ہے اساؤدین اویسی بھارت میں پسند کیے جانے والے سب سے اول مسلمان نیتا ہیں جن سے کتنے لوگوں کی امید جڑی ہے آج حیدر آباد میں اگر اتنے سالوں سے اویسی کھڑے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی محنت، امانداری اور کھلے دل سے لوگوں کی مدد کرنا ہے حیدر آباد میں شاید ہی ایسا کوئی ہے جو اساؤدین اویسی کو پسند نہ کرتا ہو تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ہماری اگلے ویڈیو میں کب تک کے لیے دھنے بعد